جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام نے اس پھل کو کھایا تو ان کا لباس اترنے لگا اور دونوں کو ہیا آنے لگی دونوں کو شرم آنے لگی تو ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگے تب ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس پھل کے پاس جانے سے میں نے تمہیں منع کیا تھا اس درخت کے پاس مت جانا لیکن پھر بھی تم گئے اور آج تم ظالموں میں سے ہو چکے ہو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ دنیا میں جا کر کے رہو اور ایک مدت تک تمہیں وہاں پر رہنا ہوگا اس کے بعد میں تم لوٹ کر کے یہی آوگے واپس میری طرف پلٹوگے لیکن ایک مدت تک تمہیں وہاں پر رہنا ہوگا دنیا کی تکلیفیں تمہیں سہنی ہوگی اور حضرت حووہ علیہ السلام کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے حووہ تم یہاں سے چلی جاؤ دنیا میں جا کر کے رہو اور تمہیں بھی ایک مدت تک وہاں پر رہنا ہوگا اور تم دنیا کے اندر زیادہ تکلیفیں اٹھاؤگی کہا جاتا ہے کہ یہی وہ وجہ ہے کہ آج عورت جگہ جگہ پر جو مار کھاتی ہے جگہ جگہ پر جو پیٹتی ہے زیادہ تر جو عورتوں پر ظلم ہوتا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ حضرت حووہ علیہ السلام کو یہ سزا ملی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر بھیجا تھا تو حضرت حووہ علیہ السلام کو بھی یہ سزا دے کر بھیجی گئی کہ تم دنیا کے اندر رہ کر کے بہت سارے دکھ اور درد اٹھاؤگی تم بہت زیادہ تکلیف میں دنیا کے اندر رہو گی اور تمہیں پیریڈ یعنی کے مہاواری کا کھون بھی آئے گا اور یہ بھی جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حووہ علیہ السلام کو سزا دی تھی اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام کو دنیا کے اندر اتار دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر اتار دیا گیا جیسے ہی آپ نیچے اترے تو شیطان بھی سات اترا اور سات میں ساپ اور مور بھی سات میں اترے جیسے ہی یہ نیچے آئے تو بہت زیادہ اندھیرہ تھا اندھیرہ دیکھ کر وہ گھبرانے لگے رونے لگے تڑپنے لگے کیونکہ جنت کے اندر روشنی ہی روشنی تھی اور یہ جب دنیا کے اندر آئے تو دنیا کا اندھیرہ دیکھ کر گھبرانے لگے درنے لگے اور یہ اکیلے اتارے گئے تھے اور حضرت حووہ علیہ السلام الگ اتارے گئے تھے لیکن کئی سالوں کے بعد میں یہ جا کر کے ملے تھے لیکن اس سے پہلے جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا دنیا کے اندر اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ گھبرانے لگے رونے لگے اندھیرہ کو دیکھ کر کے ڈرنے لگے اتنا روئے حضرت آدم علیہ السلام کے روتے روتے ان کی جو دالی مبارک تھی وہ آسووں سے تر ہو چکی تھی آپ بہت زیادہ رونے لگے تب ہی اللہ تعالیٰ نے صبح کو قائم کیا روشنی جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور سجدے میں جا کر گر گئے سجدے میں گرے تب سے لے کر آج تک یہ فجر کی نماز بن چکی ہے جو صبح کی نماز ہے فجر کی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نشانی ہے جیسے ہی صبح نکلی تو حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ شکر بجا لائے اور اس کے بعد میں خوشی خوشی رہنے لگے لیکن شیطان ان کے ساتھ اترا تھا شیطان جو تھا ان کے ساتھ میں آیا تھا تو شیطان جو تھا وہ خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھا اس نے دنیا کے سارے جانوروں کو بلا لیا سارے جانوروں کو بلانے کے بعد میں اس نے کہا کہ آؤ آؤ میرے پاس آسمان سے ایسی چیز آئی ہے ایسی چیز آسمان سے اتری ہے جس کو اگر تم کھاؤ گے تو زندگی بر یاد رکھو گے سارے جانور اس کے طرف بھاگتے ہوئے آنے لگے شیطان کی طرف شیطان کی طرف سارے جانور آنے لگے اور شیطان کے پاس آ کر کے کھڑے ہو گئے شیطان نے کہا کہ جاؤ اس شخص کو کھالو وہ جو سامنے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اس کو کھاؤ یہ آسمان سے ایسی چیز اتری ہے جس کو تم ایک بار کھاؤ گے تو زندگی بر یاد رکھو گے تب ہی حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے سارے جانور لگ گئے سارے جانور حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے تب ہی اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پیروں کے بیچ سے دو کتے پیدا کیا ایک نر تھا اور ایک مادہ تھی شیطان کے پیروں کے بیچ سے دو کتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جو کہ ایک نر تھا اور ایک مادہ تھی وہ کتے گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو بچایا ان کتوں نے سارے جانوروں کو کس کو مار دیا کس کو پھاڑ دیا اور کس کو بھگا دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے تب ہی سے لے کر آج تک جو کتے ہیں وہ انسانوں کے وفادار ہو چکے ہیں کتے حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جانے لگے اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے وفادار بن گئے تب سے کتوں کے اندر وفاداری آگئی ہے تب سے انسان کا بہت زیادہ وفادار ہوتا ہے کتہ تب ہی حضرت آدم علیہ السلام گھومنے لگے دو کتے ان کے ساتھ تھے جو کہ ان کی رکشہ کیا کرتے تھے ان کی سیپٹی کیا کرتے تھے ان کی حفاظت کیا کرتے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام رویا کرتے تھے صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک اگر آپ اس کے آگے کا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں